موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے بہت ہی معمولی سے وقت میں دین کی بنیادی باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم کچھ موضوعات پر مختلف باتیں کریں گے جو میرے اور آپ کے لئے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جن بھائیوں نے ہمارے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں وہ ہمارے آئی پلس ٹی وی کے اپلیکیشن کے دریعے یا آپ ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تین موضوعات پر فرض، اسمہِ حسنہ اور آخرت آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے فرض ناظرین آج ہم ایک ایسے فرض کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے دن و رات میں پانچ مرتبہ ہے ہاں آپ نے صحیح سمجھا وہ ہے صلات یعنی جس کو ہم نماز کہتے ہیں ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجولی وبین الكفری والشر کی طرق الصلاح کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فاصلہ ختم کرنے والی چیز یہ نماز کا چھوڑنا ہے آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے آپ کو پتا ہے نماز دین کا ایک اہم ستون ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی ایک بنیاد کو گرا دیا میں آپ کو بتاتا چلو کہ ناظرین نماز کے تعلق سے علماء کرام نے کیسے کیسے فتوے دیئے بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا ہے اس کو قید کیا جائے اور اس کو توبہ کے لیے کہا جائے نماز پڑھنے پر اس کو رازی کیا جائے اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک اور بعض نے یہ تک کہہ دیا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کافر ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے جو اسلام نے بے نمازیوں کے لیے سنائی ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں آخر میں ایک بات یاد رکھئے ایک شیطان جو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس سے دھتکارہ گیا آج ہم ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا آئیے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے اسماء حسنہ آج ہم اسماء حسنہ میں بات کریں گے اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت جو بلندی کی ہے یعنی اللہ تعالی اعلا ہے اللہ تعالی متعالی ہے اللہ سے بلند کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال کہ اللہ رب العالمین جو ظاہر چھپی ہوئی تمام باتوں کو جاننے والا ہے اور وہ بلند و بالا اور برتر ہے اس سے بلند کوئی نہیں اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا لہذا بلندی کے جتنے بھی الفاظ ہے جتنی بھی نام ہے جتنی بھی صفات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے جیسے اعلا ہے متعالی ہے یہ تمام نام اللہ رب العالمین کیلئے خاص ہے لہذا بلند و بالا ہمیں صرف اسی کو سمجھنا چاہیے اور آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت ناظرین جب ہم نے فرض میں بات کی تھی نماز کی تو کیوں نہ آخرت میں بھی ہم بات کریں نماز پر یاد رکھئے قلقیامت کے دن حقوق اللہ میں جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جن اعمال کے تعلق سے قلقیامت کے دن حقوق اللہ میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا کہ اس نے نماز کیسے پڑھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی کب پڑھی اگر نماز صحیح ہوگی تو آپ نے فرمایا فقد افلح و انجح تو وہ آدمی کامیاب ہوگا وہ آدمی کامران ہوگا اور اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی آپ نے فرمایا فقد خوابا و خسرا و آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں یاد رکھئے آدمی دنیا میں کتنا بھی پڑھ لے کتنا ہی جو ہے ڈاکٹر انجنئر کیوں نہ بن جائے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے سوال ہوگا وہ نماز ہوگی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کرے ہم صلاح کی پابندی کرے یہ ہم پر فرض اور واجب ہے انہی چند باتوں سے آپ سے آج رخصت ہوتا ہو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بلخیر ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ